بسم اللہ الرحمن الرحیم مرزا جہلمی نے اپنی ایک ویڈیو میں عقیدہ بیان کیا کہ اولو العظم رسول پانچ ہیں قرآن کریم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا سورہ احقاف میں فَصْبِرْ كَمَا سْقَبَرَ اُولُو الْعَظْمِ مِنَ الرُّسُل کہ آپ سبر کیجئے جس طرح اولو العظم رسولوں نے سبر کیا اس آیت میں اولو العظم رسولوں کا تذکرہ تو ہے لیکن اس آیت کے اندر یہ کہیں نہیں ہے کہ اولو العظم رسول کتنے تھے لیکن انجینئر کا عقیدہ ہے کہ اولو العظم رسول صرف پانچ ہیں یعنی باقی رسول اولو العظم نہیں ہیں انجینئر کے عقیدے کے مطابق انجینئر نے جہاں یہ عقیدہ بیان کیا ہے اس سے پہلے بھی اور یہ عقیدہ بیان کرنے کے بعد بھی ایک زوردار طریقے سے نعرہ لگایا کہ بابیتہ شاہی کوئی نہیں اچھ سچوں کو ان کا عقیدہ فائدہ دے گا تو بابیتہ شاہی کوئی نہیں اگر عیسیٰ ابن مریم جو اولو العظم پیغمبر ہیں سورة الاحذاب اور سورہ اشورہ میں پانچ اولو العظم پیغمبر محمد الرسول اللہ، ابراہیم خلیل اللہ اور نو علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پانچ یہ انبیاء کے پانچ تن پاک ہیں پانچ اولو العظم پیغمبروں میں سے ایک شخص جو خود کہہ رہے کہ مشرک کا کوئی مددگار نہیں ہوگا وہ مدد کی بھی کوشش کرے تب بھی اللہ کے کوئی فائدہ نہیں ہے تو بابیتہ شاہی کوئی نہیں تو بابیتہ شاہی کوئی نہیں تو بابیتہ شاہی کوئی نہیں ایک تو انجینئر صاحب سے ہماری گزارش ہے کہ آپ یہ نعرہ لگاتے ہوئے اتنا زیادہ زور نہ لگایا کریں اور اپنے پورے وجود کو حرکت میں نہ لیا کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ دیکھنے والا شک کرنے لگ جائے کہ آپ کا شاید وضوح ٹوٹ گیا اتنا زیادہ زور لگانے کی ضرورت نہیں باقی ہمارا مشورہ ہے ورنہ آپ اس سے بھی زیادہ زور لگا لیں تو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے برحال انجینئر نے یہ اقیدہ دیا کہ اولو العظم رسول صرف پانچ ہیں جبکہ اس کی سراحت قرآن کریم کی نہ کسی آیت میں ہے نہ کسی صحیح حدیث میں ہے اگر انجینئر صاحب میں ہمت ہے تو اس پر قرآن کریم کی کوئی واضح آیت پیش کریں ٹائم کی آمد تک ہے کوئی صحیح حدیث پیش کریں ٹائم کی آمد تک ہے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا اس اقیدے پر انجینئر نے دلیل دینے کی کوشش بھی کی ہے وہ اس طرح کہ قرآن کریم کی دو آیتوں کو جوڑ کر نتیجہ نکالنے کی کوشش کی قاف کی آیت اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اولوالعظم رسول گزرے ہیں کتنے تھے سارے رسول اولوالعظم تھے یا کچھ رسول اولوالعظم تھے اس کی سراحت نہیں ہے کیونکہ اگر بیانیاں بنایا جائے تو پھر آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ سارے رسول ہی اولوالعظم تھے اور مفسرین نے من بیانیاں بھی بنایا ہے اور اگر اس من کو تبعیزیاں بنایا جائے پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ رسولوں میں سے کچھ اولوالعظم رسول تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کم از کم قرآن کریم کی آیت سے واضح طور پر یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اولوالعظم رسولوں کی تعداد کتنی تھی انجینئر نے اس کی تعداد پانچ بتائی ہے اور اس کی دلیل دی ہے قرآن کریم کی دوسری آیت سے سورہ احزاب کی آیت ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيْسَ بْنِ مَرْيَمْ کہ ہم نے انبیاء علیہ السلام سے اہد لیا اور آپ سے بھی اہد لیا نوح علیہ السلام سے بھی اہد لیا ابراہیم علیہ السلام سے بھی اور موسیٰ علیہ السلام سے بھی عیسیٰ علیہ السلام سے بھی اس آیت کو دلیل بنا کر انجینئر نے کہا کہ علالعظم رسول پانچ ہیں جن کا تذکرہ اس آیت کے اندر موجود ہے اب ہمارا انجینئر سے سوال ہے کہ یہ آپ کو کس نے بتایا کہ اس آیت کے اندر جن رسولوں کا خصوصی تذکرہ ہے نام لے کر علالعظم صرف یہی ہے یہ آپ کو کس نے بتایا کیا نوزباللہ پر وحی آئی ہے یا کچھ صحیح حدیث میں یہ بات ہے یا آپ نے اپنی طرف سے گھڑی ہے یا کسی بابے سے نکل گئی ہے جن بابوں کے متعلق آپ کہتے ہیں بابے تشہی کوئی نہیں اب بابے کے حوالہ نہیں دینا آپ نے اب آپ نے قرآن کی آیت دکھانی ہے یا صحیح حدیث دکھانی ہے جس میں ہو کہ اس آیت کے اندر جن پانچ رسولوں کا نام لے کر خصوصی تذکرہ ہے علالعظم رسول صرف یہی ہے کوئی آیت آپ دکھا دیں ٹائم کیامت تک ہے کوئی صحیح حدیث دکھا دیں ٹائم کیامت تک ہے اور اگر آپ نے اس بنیاد پر کہ چونکہ انبیاء کے عمومی تذکرے کے بعد ان پانچ رسولوں کا نام لے کر خصوصی تذکرہ ہے اس بنیاد پر آپ نے علالعظم رسول ان کو تسلیم کیا تو پھر یہ چیز اور بھی کئی سارے انبیاء کے حق میں اور رسولوں کے حق میں موجود ہے قرآن کریم کے اندر سورہ نسا میں آیت ہے اس آیت میں انبیاء کے عمومی تذکرے کے بعد بہت سارے انبیاء کا یعنی ان پانچ کے علاوہ اور بھی کئی سارے انبیاء علیہ السلام کا نام لے کر خصوصی تذکرہ ہے ایوب علیہ السلام سلیمان علیہ السلام حارون علیہ السلام اور اسی طرح اور بھی کئی سارے انبیاء علیہ السلام کا تو کیا اس آیت سے پھر کوئی یہ نتیہ نکال سکتے ہیں کہ چونکہ انبیاء کے عمومی تذکرے کے بعد ان کا نام لے کر خصوصی تذکرہ ہے تو یہ علالعظم رسول ہو گئے اگر اس پر بنیاد بنانی ہے تو پھر علالعظم رسولوں کی تعداد پانچ دن نہیں رہے گی لہٰذا ہمارا پھر آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ اس عقیدے پر قرآن کریم کی کوئی واضح آیت پیش کریں جو آپ نے دلیل دی ہے وہ نہیں بنتی بلکل نہیں بنتی بے بنیاد ہے کوئی واضح آیت پیش کریں جس میں لکھا ہو کہ علالعظم رسول صرف پانچ ہے یا کوئی صحیح حدیث پیش کریں کسی بابے کا آپ نے حوالہ نہیں دینا